سلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ تقریباً تین چار دن کے بعد دوبارہ ویڈیو بنا رہا ہوں جیسا کہ کیپشن دیکھ کر آپ کو سمجھ میں آئی جائے گا یہ ویڈیو کس مطالق ہونے والی ہے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں بند پورٹ کے حوالے سے ساتھ ساتھ پرندوں کا شوق بھی کرتے ہیں میں نے پرندوں کو کھولا ہوگا ہے اب زہر تھی بات یہ بچے بڑے ہوگا ہیں یہ آپس میں لڑتے بھی ہیں اور ان کے اببگو ہی بن کرنا پڑتا ہے اور یہ پتھا بہت ہے اگر ایسے میں اپنا بسر ہی لڑ پڑتا ہے تو اس لئے اس کو تو پنجھنے میں بھی بن کر دیا اور اس کے اببگو ہوتا ہے باقی سارے پرندوں میں نے کھولے ہیں مگر یہ مرگیاں اندر ہی بیٹھی ہوئے پتھے بھار ان کو تنگ کر رہا ہے تو اندر ہی چلی گئی ہے اور یہ وہی گنجی دو مرگیاں جن کے پر نہیں تھے اب ماشاءاللہ سے بڑی تریسن کے پر آ رہا ہے ایک یہاں کھڑی ہوئے ایک پنجھرے کے پیچھے شاید نہیں نظر یہ نظر آجیس کی گردن ایک وہاں پر ہے تو بند پوٹ کے اندر اس کے اوپر بھی ماشاءاللہ سفید پر آ گئے ہیں یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے ایک مرگی اندر کھڑک ہو گئی ہے اس کے اندر میں نے خیر کھا لیے ابھی تو اس دفعہ بریڈ نہیں لیں گے کیونکہ وہ ابھی چھوڑی تھی سال بھر کی تھی پٹھی انشاءاللہ بڑی پٹھی ہوں گی اب اگلی دفعہ کی بریڈ سے انشاءاللہ ان سے بھی بچے لیں گے اور آپ بھائیوں کو شوق کروائیں گے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہم بند پوٹ پر سے دوبارہ سے آتے ہیں بند پوٹ کے ٹاپک پر تو بند پوٹ پرندے کا کیوں ہو جاتا ہے اس کی تو بہت ساری وجوہات ہیں بند پوٹ ہونے کے لئے پانی کی کمی ہو گئی ہے دانہ بہت سخت کھا رہے ہیں آزمہ خراب ہو گیا ہے اس وجہ سے یہ مسئلہ مسائل فیس کرنے پڑ جاتے ہیں بند پوٹ کے اب بند پوٹ کے جو طریقے پرانے استاد لوگ کرتے ہیں وہ تو باقی تھا پوٹا اولٹ جزتے ہیں یعنی اندر چمج ڈال کے اندر سے کھانا نکالنے کے سپیشل قسم کا اس کا ایک وہ آتا ہے اسپون ٹائپ کا اس کے اندر آگے شیپ ہوتا ہے وہ اسپون ڈال کے اس کے اندر سے دانہ نکال لیا کرتے تھے کچھ لوگ تو میں نے ایسے بھی دیکھے کہ وہ پوٹے پہل کا سا چیرہ لگا کے دانہ بھال نکال لے دیتے اور ابھی ایک نیا نیا طریقہ دیکھا میں نے چند دنوں پہلے چند دنوں پہلے کیا دیکھا بھائی کہ پانی کی بوتل کے اندر تھوڑا آتا پانی لیا اور پائپ لگا کے مرغے گلے میں ڈالا اور وہ پانی پم کرا جیسے ہی تو مرغے کے پوٹے کے اندر آیا اور واپسی اس کو سک کر لیا تو اس کے ساتھ دانہ بھی چلے جاتا ہے تو یہ طریقہ مجھے خود بھی صحیح لگا اور اس میں مرغے کو کم سے کم تکلیف ہوگی پوٹے کو چیرہ لگانا یا چمچ ڈالنا اتنا مناسب نہیں ہے تو میں تو یہ کرتا ہوں کہ دس سے پندرہ ایمیل بیس ایمیل کی سرنج جو آتی ہے نا اس میں دس ایمیل پندرہ ایمیل پانی بھر کے پوٹے کو پریشر سے ڈالتا ہوں اور اُلٹا کر کے پوٹے کو دواتا ہوں ہلکہ ہلکہ تو دانہ بھار آ جاتا ہے یہ سب سے آسان طریقہ تو میں یہی اس پر ہی عمل کرتا ہوں باقی آپ لوگ اس کے ڈروپس وغیرہ بھی آتے ہیں اس کے گرائے پوٹر ہوتا ہے بچوں کے لئے ان کے بچوں کو تو ویسے ہی ان کو جو ہے نا ہفتے دو ہفتے کے اندر ایک بار کچھ ڈروپس پانی ہے ملا کر گرائے پوٹر کے دینے چاہیے جیسا ہم روٹین میں اپنے بچوں کو بھی دے رہا ہوتا ہے گھروں کے اندر تو ان کو بھی دینے چاہیے گرائے پوٹر وغیر ایسی چیزیں یہ مادی پر امروہ کھڑا ہوئے ساتھ ساتھ اس کو بھی شاک کریں میں زوم کرتا ہوں توڑا تو ابھی انہوں نے لگ رہا ہے کچھ دیکھ لیا ہے چیل وغیرہ پتہ نہیں کیا دیکھا ہے تو اللہ ہو عالم تو ڈائی گیس کے ڈروپس آتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں پوٹر کھولنے کے لئے بہترین ہوتے ہیں بہترین رہتے ہیں آپ بڑے جانور کو چھے سے ساتھ ڈروپس پلا سکتے ہیں اس کے علاوہ چھوٹے چوزیں جیسے ہوتے ہیں تین چار آٹھ مہینے کے تین چار مہینے والے ان کو تین سے چار ڈروپ پلا سکتے ہیں چھوٹی چوزوں کو یہ نہ پلائیں بلکل جو چھوٹے چوز ہیں ان کو آپ پھر گرائے پوٹر وغیرہ ہی دے پانی ملا کر یہ اگر ان کو دے رہے ہیں تو پھر ان کے آگے جو پانی کا چھوٹا ورطن رکھ دے اس میں ایک آت ڈروپ دو ڈروپ گراتے ہیں پانی پییں گے تو ہوگا ان کا آزمہ دراصل پوٹے کے اندر ہوتا ہے یہ یہ کہ سکت دانہ جو ہوتا ہے وہ رہ جاتے ہیں باجرہ آپ کھلا رہے ہیں اس طرح کا ہاتھ میں کا پروبلم آتا ہے تو باجرہ اگر آپ کھلا رہے ہیں باجرہ رہے جائے گا یا مکعی کے دانے ہیں مکعی کے دانے رہ جائیں گے اس طرح کا ہارٹ چیز جو بھی ہوگی نہ وہ رہ جائے گی نرہ ہوتا تو نکلتی رہتی ہو پانی تو اپنا رشتہ پوٹے میں سے بنا لیتا ہے بیٹ وغیرہ مرگی کرتی رہ گی آپ کی تو اس میں مسئلہ نہیں آگا مسئلہ آگا آپ کے سکت آنے کا تو ان دنوں میں جب مرگے کے ساتھ پوٹ بند کا مسئلہ ہو تو دودھ میں ڈبل لوٹی پھکو کر کھلا سکتے ہیں یا روٹی پانی میں پھکو کر کھلا دیں جو آپ کو آسانی رہ جب مرگہ شوق سے کھا بھی لے تھوڑا سا کھائے گا بن پوٹ کے اندر زیادہ نہیں کھائے گا ایسی نرم غذا کھلائیں بلکل چانوال ابلے میں ہو وہ کھلا دیں ایسی چیز جو بلکل نرم ہو خضام ہو جائے ایسی چیز کھلانی ہے اپنے اس ٹائم پر ماشاءاللہ سے یہ بھی بھرم دکھا رہا ہے مگر اب بس ابھی بڑھ رہا ہے حالانکہ ایک سال کا ہو گیا یہ ہے مگر یہ والا جو ہے جس کو میں نے اندر بند کر رہا ہوا ہے یہ لڑنے ملنے پر تیار ہے بس ہی کہتا ہے لڑا دوں مجھے اس لئے اس کو اندر کر رہا ہوا ہے باقی سب بھار گھوم رہا ہے اس ٹائم پر چلے ویڈیو کو اپنی جو ہے ہم لوگ استعدام کرتے ہیں پر حاصل پود آگیا ہوگا ویڈیو کی بیچ میں تھوڑا کچھ کام آگیا تھا میں آپ میں لگیا تھا تو ویڈیو کو استعدام کر دیں انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ پہ حاضر ہوں گے آپ کی حمد میں چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں اور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ سپورٹ کریں چینل کو انشاءاللہ ایسی مزید اچھے اچھی ویڈیوز یا ایسی طرح ٹاپک کے حوالے سے آپ کے پاس ویڈیوز آتی رہیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ